اسلام علیکم جی میں ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سجل علی آخر کار دو ہزار چوبس میں سجل علی نے بھی دوسری شادی کا اعلان کر دیا ہے سنا جاوید کے بعد سجل علی نے بھی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اہد رضامی میری زندگی کا جالی ہیرو تھا ایک ایسا ہیرو تھا جس نے میری زندگی میں آکے صرف اس سے میری زندگی کو تباہ و برباد کیا اصل ہیرو بہت جل سامنے آنے والا ہے اللہ کے فیصلے انسان کی منصوبہ بندی سے کئی بہتر ہوتے ہیں یہ کہنا ہے ہماری پیاری سجل علی کا جن کی طلاق ہوئی اور بہت خوفناک انداز میں ہوئی کیونکہ دو سال تک افیر رہا کمیٹمنٹ چلتی رہی لیکن جیسے ہی شادی ہوئی اس کے ایک سال کے بعد دونوں نے بلکل چپی ساتھ کے رکھی اور اس کے بعد دونوں کی علیدگی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے جس کو انہوں نے آج تک ڈسکلوز نہیں کیا لیکن 24 کے سارے ستارے اور ان کے آہد کے جو والد ہیں انہوں نے اس طلاق کی تصدیق کر دی ہے اچھا جی ویڈیو کو آکر تک دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے گا ایکن کو کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جب بھی میٹ آہد کا سجل کی زندگی میں کون سا کردار ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب بھی میٹ وہ ایسی انڈین فلم تھی جس کو ہر ایک نے دیکھا اور ہر ایک اس کریکٹر میں گیت کے کریکٹر میں جو ہے وہ ایسا گھوسا کہ اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کرنا شروع ہو گیا آج اتنے سالوں کے بعد جب اس فلم کو ریلیز ہوئے 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 اتنی صدیان گزر چکی ہیں آج سجل علی کو جو ہے یہ کیوں اپنی زندگی سے ملتی جلتی فلم لگ رہی ہے سجل علی نے ایک ایسا کلپ شیئر کیا جس کلپ کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر ایک جنگل کی آگ کی طرح چیز پھیلتی ہے کہ سجل علی بہت جل جو ہے وہ شادی کرنے والی ہیں پاکستانی اداکارہ سجل علی نے بولیوڈ کی مقبول ترین فلم جب بھی میٹ کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے خود ہی بنا کر انہوں نے شیئر کی اور سب کی توجہ حاصل کر لی ہے سجل علی چار سال قبل چودہ مارچ 2020 کو ابو دیبی میں اپنے بیس فرینڈ اپنے ساتھی اداکار آہد رضا میر سے شادی کرتی ہیں 22 جنوری 2022 کو سجل علی کی بہن سبور علی کی شادی پر آہد رضا میر اور ان کے پورے گھر کی غیر موجود کی نے جوڑی کے درمیان علیدگی کی خبروں کو ہوا دی اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے جس کو آج تک انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا لیکن سب لوگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں نے اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لی ہیں لیکن آج بھی مددہ ان دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں سجل علی بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بطور سٹوری جو ہے وہ شیئر کی جو ورلڈ سینیما آف لائف نامی پیج پر پوسٹ کی گئی تھی اس ویڈیو میں فلم جب بھی میٹ کے مختلف جو سینز ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت سینز ہیں ان کو بالترتیب جوڑا گیا ہے جس میں گیت کرینہ کپور کی زندگی میں پہلے جو ہے انشومن جو ہے وہ آتا ہے جن سے وہ محبت کرتی ہیں بہت محبت کرتی ہیں اس کے لئے اپنا گھر چھوڑتی ہے اپنی ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کر جو ہے وہ اس کے پاس چلی جاتی ہیں کہ ہم دونوں شادی کریں گے دھوکہ ملتا ہے دھوکہ ملنے کے بعد عدتیا کشم یعنی کہ جو شاہد کپور ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد گیت کی زندگی میں خوشیاں واپس آتی بھی نظر آتی ہیں ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ اللہ کے فیصلے انسان کی منصوبہ بندی سے کہیں بہتر ہیں یعنی کہ ہماری سجل علی کی زندگی میں بہت جلد شاہد کپور یعنی کہ عدتیا کشم جو ہے ان سے ملاقات ہونے والی ہے یا ملاقات ہو چکی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے ہی وہ آگا کرنا چاہی ہیں اپنے فینس کو کہ ہمیں اگدم سے شادی کر لوں گی تو جھٹکا برداشت کر لینا کیونکہ آج تک انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ ان کی جو ہے وہ آہدرزہ میر کے ساتھ تلاق ہو چکی ہے سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے کبھی اس پر بات نہیں کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد اس کیپشن کو لکھنے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ سنا جاوید کے بعد میں بھی اب شادی کرنے والی ہوں لیکن میری زندگی سنا جاوید جیسی نہیں ہے میں نے کسی کا گھر توڑ کر شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو جب میں شادی کروں تو اس کو ڈائجسٹ کر لینا سجل علی کی یہ ویڈیو بتاؤ اور انسان سٹوری جاری کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بہت پیار کرتے ہیں لوگ مجھ سمیت ان سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں بہت ہی پاکستان کی ٹیلنٹیڈ ادھا پارہ ہیں ان میں زیرو پرسن ہم کہتے ہیں کہ آٹیٹیوڈ ہے بہت خوبصورت انسان دل کی بہت اچھی اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے ہر انسان کی نصیب جو ہیں وہ بہتر کرے اچھا کرے ایک سارف نے لکھا کیا آپ کی زندگی میں انشمن آہد رضا میر تھے فکر نہ کریں اب عدیتیا کی انٹری ہونے والی ہے یا انٹری ہو چکی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر سجل علی کے چاہنے والے جو ہیں وہ سجل کی کہانی کو جب بھی میچ کے گیت جیسی کہہ رہے ہیں یعنی کہ کرینہ کپور جو اس میں رول پلے کر رہی تھی گیت کی طرح سجل بھی جو ہے وہ بڑی شوخ مزاز تھی بڑی ہی چنچل تھی بہت ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بستی کرنے والی تھی لیکن جب ان کی شادی ہوتی تو اس کے بعد وہ بجھ گئیں لوگوں نے ایک ڈیزاسٹر دیکھا ان کی زندگی میں لوگوں نے ایک ایسی تبدیلی دیکھی کہ وہ بڑی سمجھدار ہو گئیں بڑی الگ ہو گئیں اور ان کے اندر سے ساری شوخی سارا جو بچہ پن تھا جو کہ اگر آپ کا حزبینڈ آپ کا پارٹنر اچھا ہو تو وہ آپ کو بچہ ہی بنا کے رکھتا ہے وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور وہ وقت سے پہلے بہت ساتھ مچور ہو گئی تھی اب آہدرزہ میر سے محبت ہو گئی تھی ان کو لیکن دونوں الیدہ ہو گئے دونوں کی طلاق ہو گئی اور سجل کی زندگی میں اداسی کے بادل جو ہیں وہ چھا گئے سجل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی سورج جو ہے وہ طلاق لیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں اللہ تعالی جی سجل علی نے جو کیپشن لکھا ہے ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اللہ بہترین کرنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بہترین ہی ہوگا اللہ تعالی جی آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے آمین زمامین